موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس لیکچر میں جانیں گے وہ ان شہدہ کے بارے میں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو دورانے جنگ دشمن سے قبضے میں لیا جانے والے اسلحے کو بگلا کر تیار کیا جاتا ہے اور اس میں بیس فیصر سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نشان حیدر اب تک پاک فوج کے دس جوانوں کو مل چکا ہے پاکستان کی فضائیہ کی تاریخ اور پاکستان کی بڑی فوج کے مطابق نشان حیدر صرف علی کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر قرار تھا اور ان کی بہادری ضربل مزد ہے یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بطن کے لئے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں ان میں میجر دفیر نے سب سے بڑی عمر میں جو تالیس سال میں شہادت پانے والے نشان حیدر حاصل کیا باقی فوجیروں نے نشان حیدر حاصل کیا ان کی عمریں چالیس سال سے بھی کم تھی جبکہ سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے راشد منحاز تھے جنہوں نے اپنی تربیت میں بیس سال چھے ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا آج تک پاکستان میں صرف دس افراد کو نشان حیدر دیا گیا نشان حیدر پانے والے جوانوں کے نام اور ان کے کارمہ میں درزہر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس راجہ محمد سرور شہید زنا راوٹ پرنڈیٹ تحصیل گوجر خان میں پیدا ہوئے آپ سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے جوان ہیں انیس سو اٹالیس میں راجہ محمد سرور شہید کو کشمیر میں آپریشن پر معمول کیا گیا سبتائیس جنائی کو آپ نے اوری سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کیا ہوا ہے آپ نے اپنے چھے جوانوں کے ساتھ مل کر شتید گولی کی گوچھار میں ان خاردار تاروں کو کٹ دیا آپ پر بے شمار گولیاں برسائیں گی جن میں سے ایک آپ کے سینے پر لگی اور آپ جامع شہادت نوش کر لیا آپ کے جذبہ شہادت کو دیکھتے ہوئے آپ کے جوان نے دشمن پر برپور حملہ کیا جس کی وجہ سے دشمن اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ کھڑا میجر تفیر محمد شہید آپ صبح بنجاب میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اگست انیس سو اٹھان میں آپ کو چند بھارتی مورچوں کا صفایہ کرنے کا کام سونپا گیا ستنہ بس کو آپ نے دشمن کے ایک مورچے کو اپنے گہرے میں لے لیا جب بھارتیوں نے اپنی مشین گن سے فارغ شروع کی تو اس فارغ کا نشانہ بننے والے سب سے پہلے جوان تفیر محمد شہید تھی بہادری کے جوان دکھاتے ہوئے آپ نے دشمن کی مشین گنوں کو مکمل خرموش کروا دیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ اپنے جوانوں کی کیارت کرتے رہے یہاں تک کہ دشمن اپنی چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ کر فراغ ہوئے شدید زخموں کی وجہ سے آپ جامع شہادت بھی گئے میجر عزیز بھٹی ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر 6 میں برکی کے علاقے میں کمپنی کی گمان کر رہے تھے ستمبر کی صبح عزیز بھٹی شہید نے دیکھا کہ ہزاروں دشمن سپاہی بھٹی کے شمال کے بارہ طرف گفتوں میں چھپے ہوئے ہیں آپ نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر فائر شروع کی جس سے دشمن کے سپاہی وہی ٹیر ہوتے گئے عزیز بھٹی دوبارہ دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگے تو دشمن نے گولہ باری شروع کر دی ایک گولہ عزیز بھٹی کے سینے میں لگا جس سے آپ وہی شہید ہو گئے راشد منحاس شہید آپ کراچی میں پیدا ہوئے راشد منحاس نے اپنے ماموں سے متاثر ہو کر پاک فیزائیہ کا انتخاب کیا بیس اگست انیس سو اکتر وہ راشد کی تیسری تنہا پرواز تھی وہ ٹرینر جرد تیارے کے سوال ہوتے ہی گئے کہ ان کا اسٹرکٹر سیپی فلائٹ آفیسر مدیور رحمان خطرے کا سگنل دیکھ کر کوپٹ میں داخل ہو گیا وہ تیارے کو اگواہ کر کے بھارت میں جانا چاہتا تھا راشد منحاس کو ماری پور کٹرول ٹاور سے ہدایت دی گئی کہ تیارے کو ہر صورت اگواہ ہونے صرف بچایا جائے جب اپنے آفیسر سے کشم کش کے دوریان راشد منحاس نے محسوس کیا کہ تیارہ کو کسی محفوظ جگہ لینڈ کرنا ناممکن ہے تو راشد منحاس نے اپنے تیارے کا رکھ زمین کی طرف کر دیا جس کی وجہ سے راشد منحاس نے جامع شہالت نوش کیا اور نشان حیدر جیسے عزاز کے حق دار کرا لپائے میجر شپیر شریف شہید میجر شپیر شریف پنجاب کے زلہ گجراد میں اکسوے کنجاب میں پیدا ہوئے تین دسمبر انیس سے کتر میں سریمان کی ہیڈ ورکس پر آپ کو تائنات کیا گیا تاکہ آپ اونچی زمین پر قبضہ کر چکے جو کہ اس وقت دشمن کے قبضے میں تھی چھے دسمبر کو دشمن نے شدید حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میجر شپیر شریف شہید نے اپنی اینٹی ٹینک گن سے دشمن پر حملہ کر دیا دشمن کی فارق کے نتیجے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا سوار محمد حسین شہید سوار محمد حسین 18 جون انیس سو انچانس کو زلہ رابط پرنی تحصیل گوجر خان میں پیدا ہوئے آپ نے بطور ڈرائیور پاک خوج جو ان کی جوان کی اس کے باوجود جنگ میں عملی طور پر حصہ لیا آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں حصہ لیا آپ نے بہادری کے عظیم جوہر دکھائے دس دسمبر انیس سو اکتر کی شام دشمن کی مشین گن سے نکلی گولیاں آپ کے سینے پر پیوست ہو گئے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا میجر محمد اکرم شہید آپ زلہ گوجرات کے گاؤں ڈنکا میں پیدا ہوئے انیس سو اکتر کی پاکستان اور بھارت جنگ میں یا دلی کے مقام پر آپ نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا بھاری چاہدی اور مالی نوشان کیا اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا لانس نائک محمد محفوظ شہید آپ زلہ رابر پنڈی کے گاؤں پنڈ ملکہ میں پچیس اکتوبر انیس سو چوتارس سو پر پیدا ہوئے انیس سو باسٹھ میں پاک خوج میں شمولت اکتر کی لانس نائک محمد محفوظ شہید نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں حصہ لیا ان کا یونٹ واقعہ اٹاری سیکٹر پر تائنات تھا اور بہادری اور شجاعت کے عظیم جوہر دکھاتے ہوئے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا آپ نے دشمن کی بینکر میں گز کر ایک دشمن فوجی کے گردند ہوچ لی اور اسے جہنم واصل کر دیا جبکہ دوسرے دشمن فوجی نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا کرنل شیر خان شہید آپ زیرا سواپی کے گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کارول تنازہ کے دوران اس محمد اور شجاعت کی ایک نئی علامت بند کر رہے آپ نے بہادری کی کہیں مثال اکان کی اور دشمن کو بھائی جان نقصان پہنچایا آپ نے دشمن کی چوپیوں پر قبضے کے دوران مشین گن کا نشانہ بم بند گئے اور آپ نے شہادت کا رتوہ پا لیا حوالدار لالک جان شہید گلگت پلتستان کی عبادی یاسین میں پیدا ہوئے انیس سو نینانمے میں جب کارول تنازہ چل رہا تھا تو لالک جان کو ایک اہم ترین جوکی پی حفاظت کا ذمہ سونپا گیا پانچ اور چھ جلائے کے درمیان شب دشمن نے اس جوکی پر مرکول حملہ کیا لالک جان اور ان کے جوانوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کا کافی جانی اور مالی نقصان کیا جس پر دشمن پسپا ہو کر چلا گیا اگلی راہ دشمن نے پھر حملہ کر دیا جس کے نفیجے میں لالک جان شہید زکمی ہو گئے لیکن پھر بھی علاج کروانے کے بجائے دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اگلی صبح دشمنوں زکموں میں تاب نال آتے ہوئے آپ شہید ہو گئے سیفلی جنجوہ آپ نے اپنی ایک پلانٹون کی نامکمل اور مکسر نفری سے گرگیڈیر پوچ کا اس وقت تک مقابلہ کیا اور ثابت کرنی کا مظاہرہ کیا ان کی پوچ پر دشمن نے ٹینکوں اور توکھانے اور جنگی جہازوں سے حملہ کیا دشمن نے تمام حرب استعمال کیے مگر تمام بے اثر رہے دشمن نے ان کی پوچ پر ہر طرف سے دباؤڈ آ دیا مگر سیفلی جنجوہ ڈڈے رہے اس طرح انہوں نے مشین گرد سے دشمن کا ایک جہاز بھی مار گرائیا جب تک مزید پاکستانی فوج نہیں پہنچی آپ نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر دشمن کو ایک آنچ بھی ایک انچ بھی آگے نہیں آنا دیا بم گرنے کے ویرے سے آپ جامعہ شہادت نوش فرما لیا اور اس وقت پاکستان کے تمکیے نہیں بنے تھے اس لئے حکومت پاکستان نے حلال کشمیر عزاز کو برطانیہ کے وکٹوریا گروس کے برابر لکھا تھا جب پاکستان کے تمکیے بنے تو سیپلی جنجوہ شہید کے کمپنی کمانڈر لیٹرین محمد عیاز خان ستارہ سماج صدر پاکستان سوشل اسوسییشن نے حکومت پاکستان کو مسلسل 48 سال تک لکھا کہ نائک سیپلی شہید کو نشان حیدر کے عزاز کا اعلان کیا جائے پی ایس اے کے سفارش پر چیف آف آرمی سٹا آف جنرل پرویز مشارف نے 6 ستمبر 1999 کو نائک سیپلی جنجوہ شہید کے لئے نشان حیدر کا عزاز اعلان کیا پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات